اس وقت پنجاب پولیس جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ایک گلو بٹ ایک گلو بٹ ڈاکٹر عثمان کی سربراہی میں وہ فورس آپریٹ کر رہی ہے اب سپیکر یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ فورس جناب سپیکر اس نے پنگا اپنے سے زیادہ اوپر لے لیا تھا بھاول نگر میں اور الٹی کلا بازیاں کھانی پڑی ہیں تو اس پہ جب وہ ڈیڈو پریڈ اور کمبل پریڈ کے بعد جب ان کے ہوش ٹھکانے پہ آئے تو پھر گلو بٹ کہ جناب ہم لوگ آپ کے گھر میں آ کے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کیا تھا اس کا ایسے چھو پنجاب پولیس کا الٹی کلا بازی مار کے سلوٹ کر کے زمین پہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے جناب سپیکر یہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہے یہاں پہ جنگل کا قانون ہے وہ پنجاب پولیس اس کے ہتے لگے ان کا ڈڈو پریڈ ہو ان کا کمبل پریڈ ہو تو پنجاب پولیس تیر کی طرح سیدھا ہوگی اور اس کے بعد وہ قانون بھی یاد کرے گی وہ آئین بھی یاد کرے گی نواز شریف نے چھے لاکھ ستیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے ادا کر کے غیر قانونی طور پہ مرسیڈیز بینس کو ہڑپ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پنجاب پولیس نے تحریک انصاف پر جس طرح کریک ڈون کیا اس پر آج کون بھی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے پنجاب پولیس اور اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا اور اسمبلی کے فلور سے ان کو ایسا تاریخی قرارہ جواب دیا کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے عمر عیوب کی دھونہ دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جس دن یہ پانچ اگست دوہزار تیس کی ابھی میں بات کر رہا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کو ارس کیا جاتا ہے زمان پاک سے یہاں پہ جج دلاور صاحب جو ہیں وہ آرڈر پاس کرتے ہیں توشہ خانہ کیس میں اور جنابی سپیکر پتہ نہیں وہ میرا خالے خلائی مخلوق کے ویگوڈ ڈالے والی اوڈن تشتری میں وہ پولیس فورس ایک گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے کیسے پہنچ جاتی ہے ان کو بلکہ پانچ منٹ کے اندر اندر وہاں پہ 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 پہنچ جاتی ہے اسلام آباد پولیس اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ارسٹ کرنا ہے اور پنجاب پولیس بھی ان کے ساتھ نہیں تھی اور وہیں پہ ارسٹ کر کے اغوا کر کے اپڈکٹ کر کے وزیر اعظم صاحب کو وہاں سے وہ لے کے جاتی ہیں جنابی سپیکر یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ کونسی یہاں پہ چیز غیر قانونی طور پر یہ سارا کھلوار ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ تو ایک کھیل بنا ہوا ہے یہاں پہ آتے ہیں جنابی سپیکر ہم لوگ ایسٹس کی اوپر آ جاتے ہیں توشہ خانہ کے ایسٹس کی اوپر بڑی اچھی بات ہے جس کیس میں گھڑی گھڑی کی بات کرتے ہیں ایک گفٹ کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو گفٹ ہوئی ان کی اپنی ملکیت ہے وہ جس کو مرضی ہے بیچے آگ لگائیں جو مرضی ہے کریں یہاں پہ جنابی سپیکر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں مسٹر نواز شریف کو ایک مرسیڈیز کار جو ہے وہ توشہ خانہ سے نکالتے ہیں 42 لاکھ روپے کی 4.2 ملین یہ تیمینہ بی بی تشریف رکھیں اور وہ اس کے لئے پی کرتے ہیں اور وہ تیمینہ بی بی تشریف رکھیں تیمینہ بی بی تشریف رکھیں 888 روپے تیمینہ بی بی تشریف رکھیں جنابی سپیکر یہ انٹرپٹڈ ہوگی جنابی سپیکر ایم سوری لیڈر آف تی اپوزیشن کی سپیچ انٹرپٹڈ ہوگی یہ 6 لاکھ 36 سہزار یہ بیٹ کے سنیں گے سنیں گے میں پھر سنیں گے اب میں پھر باگ کرتا ہوں جنابی سپیکر نواز شریف نے 6 لاکھ 36 سہزار 888 روپے ادا کر کے غیر قانونی طور پر مرسیڈیز بینس کو ہڑپ کر لیا ایک پیاجے گھڑی دس لاکھ پانچ ہزار روپے کی لی ڈیلکور واش گھڑی 32 لاکھ روپے کی لی ایک چپاڑ واش وہ غیب ہو گئی گئی سونے کی اور آپ کے پرل کے نکلسز جو ہیں وہاں سے لیے گئے ڈائیمنڈز کے کف لنگز جو ہیں وہ لیے گئے انگوٹیاں سونے کی لی گئیں توشہ خانے سے اور جنابے والا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے آپ توشہ خانہ کا ریکارڈ منگوانے میں ایکزیک ڈیٹ آپ کو بتاتا ہوں 13 فروری 2016 کو 16.25 ملین یعنی کہ ایک کروڑ 62 لاکھ 50 ہزار روپے کی گفٹ صرف 32 لاکھ 88 ہزار روپے دے کے وہ لے رہے ہیں نابی سپیکر جیل میں انسائی بانگ کو نہیں ہونا چاہیے یا پھر آپ کے موجزانہ طور پر پلیٹ ٹلیکٹس جو ہیں وہ غیب ہو جاتے ہیں نیچے چلے جاتے ہیں اور جس وقت کرسی سنبھالنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر پلیٹ ٹلیکٹس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ہریالی بھی آ جاتی ہے پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ وزارت عظمہ کی کرسی پہ بھائی بازی لے جاتا ہے وہ بچارے سائٹ پہ رہ جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے نابی سپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ اس وقت پنجاب پولیس جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ایک گلو بٹ ایک گلو بٹ ڈاکٹر عثمان کی سربرائی میں وہ فورس آپریٹ کر رہی ہے وہ فورس جناب سپیکر اس نے پنگا اپنے سے زیادہ اوپر لے لیا تھا بھاولنگر میں وہ جو پنگا اس نے لیا اور ان پہ پھر وہ ڈڈو پریڈ کرائی گئی اور کمبل پریڈ ہوئی اور الٹی کلا بازیاں کھانی پڑی تو اس پہ جب وہ ڈڈو پریڈ اور کمبل پریڈ کے بعد جب ان کے ہوش ٹھکانے پہ آئے تو پھر گلو بٹ ڈاکٹر عثمان کو ہوش آئی اور اس نے کہا کہ میری پولیس فورس نے غلط کام کی ہے اس نے بغیر وارنٹ کے جا کے ایک سپائی کے گھر میں ریڈ کی ہے تو ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھیں جناب سپیکر یہ اندر تات صاحب کے چھاسی صاحب کے والد صاحب کو انہوں نے جا کے ان کو ان کو نہیں چھوڑا جا کے ان کے گھر میں جا کے ریڈ کیا دیواریں پھلانک کے جس سارے میرے ساتھی بیٹھے ہیں جتنے ہیں تو ہمارے گھروں میں جب پنجاب پولیس آتی رہی ہے تو وہ کیا یہ اریسٹ وارنٹ فریم کر کے اور پھولوں کا گلدستہ اور کیک ہمارے پاس لیتے ہیں کہ جناب ہم لوگ آپ کے گھر میں آ کے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے جناب سپیکر کہ جو فورس ایک سپیریر فورس ہو وہ پنجاب پولیس اس کے ہتے لگے ان کا ڈڑو پریڈ ہو ان کا کمبل پریڈ ہو تو پنجاب پولیس تیر کی طرح سیدھا ہوگی اور اس کے بعد وہ قانون بھی یاد کرے گی وہ آئین بھی یاد کرے گی وہ توبہ بھی کرے گی وہ مرغہ بھی بنے گی ان کا ایس ایچ او بھی الٹا سلوٹ کرے گا اس کا ایس ایچ او پنجاب پولیس کا الٹی کلابازی مار کے سلوٹ کر کے زمین پہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے جناب سپیکر یہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہے یہاں پہ جنگل کا قانون ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چاہتا ہوں جناب سپیکر یہاں پہ اس وقت ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور روزانہ ہم لوگ اس کو سہ رہے ہیں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھاول نگر انسیڈنٹ کا ایک صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں ایک جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے کیونکہ جس وقت سیکیورٹی فورسز کا ڈیسپلن بریچ ہوتا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا آج تو یہ ایک تھانے میں ڈڈو پریڈ اور الٹی کلابازیوں کا سلسلہ تھا کل یہ اور کسی طرف چیز جا سکتی ہے اس کا صدباب ابھی کریں فل فور کریں جوڈیشل انکواری کے ذریعے کریں اور جو لوگ دونوں اطراف پہ جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کا کوٹ مارشل بھی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جانا چاہیے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں بات کروں گا کہ یہی فیشسٹ پنجاب حکومت جو ہے فیشسٹ پنجاب حکومت یہ پاکستان تحریک انصاف کو تو بالکل پچھلے دنوں دو دن پہلے میں نے بیسیت سیکریٹری جنرل اور اپوزیشن لیٹر گجر خان میں ایک گھر کے اندر ایک دفتر کا افتتاہ کرنا تھا تحریک انصاف کے چھے گھنٹے پہلے پولیس اندر گئی انہوں نے ساری چیزیں توڑی پانچ چھے لوگوں کو اریسٹ کیا ان کو لے گئے فننچر توڑ کے شازور ٹرکوں میں لے کے غیب کر دیا کھانے کے دیکھیں پڑی تھی لوگوں کے لیے وہ غیب کر دی یہ چوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے اور جناب سپیکر جو ہوسٹ تھے وہاں پہ ہمارے مذبان ان کو جس وقت انہوں نے اپلیکیشن بھی دی اپلیکیشن دیرے کی ضرورت بھی نہیں تھی ہم کونسا غیر قانونی کام کریں فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے آرٹیکل سیون میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کونسی غیر قانونی چیز ہو رہی تھی ایک دفتر کا افتتاہ کرنا یا غیر قانونی ہے تو پھر جتنے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں سارے کے سارے جو اندر ہونے چاہئے ان کے خلاف پرچے ہونے چاہئے نابی سپیکر وہاں پہ جو اسسسنٹ کمیشنر ہے وہ غیب ہو گیا اس نے اپلیکیشن لینے سے انکار کر دیا اور جو آرپیو تھا اس نے کھلم کھلا ہمارے ہوسٹ کو یہ بات کہی اس نے کہا خدا رہا یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہ آئے کیونکہ ہمیں چیف منسٹر کے آفیس سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اس سال اس فیننشلیر کے آخر میں آپ کی ای سی آرز لکھی جائیں گی اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے فنکشنز اور زل سے شروع ہونے شروع ہو گئے ہمارا یہاں سے سیاسی جنازہ نکلے گا اس کا ادھر ہی صدیباب کرو یہ وہ سوچ ہے جس کی ہم سارے پنجاب میں مقابلہ کر رہے ہیں یہ احمد چٹھا صاحب دیکھ لیں جتنے ہمارے ساتھی دیکھ لیں پنجاب کے جس طرح یہ مقابلہ کر رہے ہیں یہ گھروں میں نہیں جا سکتے پولیس چنگیل صاحب یہ جتنے کے جتنے ہیں یہ احمد چٹھا صاحب یہ بیٹھے ہیں ان کا پوچھیں جناب سپیکر ان کے خلاف جہاں پہ جاتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں پولیس فورس آ جاتی ہے جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ جو آر پیو تھا اس نے یہ بات بھی کہی کہ میرے اوپر یعنی کہ آر پیو کی اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کا پریشر ہے جناب سپیکر یہاں پہ موسن نقوی کو بلایا اور اسے پوچھیں کہ تمہارا عملہ کیا کر رہا ہے تم نے جو نفرتوں کے بیج بوئے ہیں پنجاب میں آج اس کی فصل جو ہے پورا ملک کاٹ رہا ہے جو کشمیر میں نفرتوں کے بیج بوئے گئے ہیں اس کی فصل آج ہم لوگ کاٹ رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ مجھے ابھی بریگریر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آئرلینڈ میرچ دیکھنے گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جناب سپیکر یہاں پہ بریسٹر گوھر صاحب ادھری بیٹھتے ہیں ابھی اندر گئے ہیں جناب سپیکر گجرات میں ہم لوگ الیکشن کیلئے گئے پورے پنجاب میں ہم لوگ جا رہے تھے یہ بائیس اپریل دوزار چوبیس کی بات ہے میرے ساتھ بریسٹر گوھر صاحب تھے ریٹرننگ آفسر نے تقریباً چار سو میٹر دور آپ کا ایک پورا بلکٹ کیا ہوا تھا اور اس نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ افسرانِ بالا کا حکم ہے ہم نے کہا الیکشن ایکٹ دوزار سترہ سیکشن نائنٹی ٹو دیکھ لیں جہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک امیدوار اس کا الیکشن ایجنٹ یا اور کوئی آترائز ایجنٹ کس موجودگی میں شہل کا لفظ ہے وہ جا کے وہاں پہ ریزلٹ کی کمپائلیشن ہوگی وہ ریزلٹ پنجاب کے کمپائلی غیبانہ طور پہ جس طریقے سے ہوئے اس کا میں نہیں معلوم پر ریزلٹ جس طرح فارم فورٹی سیون کا جڑلو بھیرا گیا وہاں پہ پھر گیا ایک جگہ میں بیرسکور صاحب اپنی سپیچ میں آپ کو بتائیں گے ایک پولنگ سیشن پہ گئے وہاں پہ جو ووٹ اندراج تھے اس سے زیادہ ووٹ پہلے سے پول ہو چکے تھے اور وہاں پہ پریزائیڈنگ آفسر اور اس کے سٹاف سے جس وقت کچھا گیا جنابی سپیکر اس نے کہا سیولین کپڑوں میں لوگ آئے اور مار دھڑ کر کے انہوں نے اپنے پولنگ باکس پہ وہ بوٹ ڈال کے وہ چلے گئے یہ وہ حالات ہیں جنابی سپیکر اس کے بعد جنابی سپیکر کیونکہ اس وقت پاکستان میں دہشتگردی کی شرح میں تیزی سے زیادہ انقریز آ رہا ہے انڈیا میں امید شاہو گئے یا باقی لوگ جو ہیں ان کے لوگ پخرانہ طور پر فخر سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اتنے ٹارگیٹڈ کلنگز کر کے پاکستان کے اتنے لوگوں کو ہم نے قتل کی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ پاکستان میں انٹیلیجنس فیلیر ہو رہا ہے یہ بدقسمت ہی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو قتل انڈین ایجنٹس کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ خلائی مخلوق کے ہاتھوں جو ہیں وہ اٹھائی گئے جاتے ہیں یہ کہاں کا انصاف جنابی سپیکر ناظرین آپ نے عمر ایوب کی گفتگو سنی عمر ایوب نے کہا کہ پنجاب پولیس نے غلطی سے باول نگر میں اپنے سے بڑوں کے ساتھ پنگا لے لیا پھر انہوں نے ان سے ایسے ڈڑو پریٹ کروائی کہ پنجاب کے ایس ایچوں نے بھی الٹی کلابازیاں لگائی اور مرغا بھی بنا پھر پنجاب پولیس نے خود ہی کہا کہ ہمارے نجوان سے غلطی ہوئی کہ وہ بغیر وارنٹ کے گھر میں داخل ہوا یعنی یہ پنجاب پولیس کی اپنی غلطی تھی عمر ایوب نے کہا کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب پولیس کرتی رہی بغیر وارنٹ کے گھروں میں داخل ہوئے چادر چار دواری کے تقدس کو پامال کیا کیا اس وقت پنجاب پولیس کو خیال نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں دورہ قانون ہے جب پنجاب پولیس کا کسی طاقت دوار سے سامنا ہو تو ان کو سارے قانون بھی یاد آ جاتے ہیں اور یہ بلکل سیدھے بھی ہو جاتے ہیں عمر ایوب نے توشہ خانہ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے توشہ خانہ سے مرشل ڈیز تک نکلوائی مگر نواز شریف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کروائی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے ملک میں رول اف لا ہے ہی نہیں اور دورہ قانون ہے ناظرین آپ عمر ایوب کی آج کی تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ